بسم اللہ الرحمن الرحیم نو اور دس محرم کا خاص عزیفہ رزق، جادو، رشتوں، کاروباری ہر بندش کے ہاتھ میں کے لئے محرم اور حرام سال کا پہلا مہینہ ہے حدیث مبارکہ میں ہے رمضان کے روزوں کے بعد ماہ محرم کے نفری روزے سب سے افضل ہیں نو اور دس تاریخ کو آیت القرصی کا یہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، پریشانی، ختم ہو جائے گی اگر کوئی کام رکا ہوا ہے اس کی نیت کریں کوئی شخص چاہتا ہے اس کے بچوں کی شادی ہو جائے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں وہ یہ عمل کرے کسی کے رزق میں تنگی ہے بندش ہے بزنس اچھا نہیں چل رہا کرزوں سے نجات کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسے ہیں آپ کا مدے مقابل طاقت پر ہے بیماری سے نجات چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ تندرستی والی زندگی گزاریں نیس کوئی بھی آپ کی دیلی مراد ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں عمل یہ ہے نو محرم کو نمازِ اثر کے بعد نمازِ اثر کی سنت اور فرض کے درمیان اپنے لئے امتِ محمدیہ کے لئے دعا کریں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے فرض نماز کے بعد درودِ پاک نماز بھلا اکیس مرتبہ آئیت القرصی ایک سو انتیس مرتبہ اکتالیس یا تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے جتنا گھڑ اتنا میٹھا پڑھیں اور اول و آخر درود پاک اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اللہ سب کا پڑھنا قبول کرے آپ کی دلی مرادیں قبول فرمائے آمین